اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا سیہونی میڈیا کا دعویٰ جنوبی علاقوں میں ٹینکوں سے حملے سرحد کے قریب بستیاں فوجی چھاؤنیاں قرار برطانوی میڈیا کے مطابق لبنانی فوج اسرائیلی سرحد سے پانچ کلومیٹر پیچھے چلی گئی اسرائیل نے بتایا ہے کہ وہ لبنان کی سرحد کے قریب محدود کا روائیوں میں حزباللہ کے انفرسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلنر کی پریس بریفنگ سیہونی فوج کے فضائی حملے بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھتیس شہادتیں ایک لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی یمنی ہوسیوں نے دو امریکی ڈرون تباہ کر دیئے ویڈیو جاری حزباللہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ پہلی بار نور بلیسٹک مزائل داگ دیا مزائل طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے حملے کے بعد گئی اسرائیلی علاقوں میں آگ بڑا گردھی مقابلے کے لیے تیار قربانیوں اور تکالیف کے باوجود فتح تک لڑتے رہیں گے حزباللہ کے نائب سیکریٹری شیخ نعیم قاسم کا پہلا خطاب کہا امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے مزاہمت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے دشمن مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا ہم نے اپنا لیڈر اور بھائی کھو دیا امریکہ لبنان میں زمینی آپریشن کا مخالف صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے فرانسیسی وزر خارجہ کا کشیدگی ختم کرنے پر زور ترک صدر رجیب طیب اردوان نے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کا اپیل کر دی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف وی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاز کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکس دہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشوارے جمع کرا سکتے ہیں عوام کو معمولی ریلیف پٹرول دو روپے سات پیسے سستا نئی قیمت دو سو سنتالس روپے تین پیسے فی لٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی تین روپے چالیس پیسے کم دو سو چالیس روپے انتیس پیسے فی لٹر ہو گئی میٹرولیم مصنوعہ کی نئی قیمتوں کا اطلاق پاکستان میں اب انتشار کی سیاست تکی کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئی ایم ایف پر پروگرام دلوانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سما سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کی بجائے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ آدھ سبح اسلام آباد پہنچیں گے آرٹیکل ترے سے ٹے کی تشریف پر نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ غیر قارونی قرار کیس پانچٹ اکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھا چارج اجز نے بیٹھ کر کیسے حکم جاری کر دیا یہ جڑیشل آرڈر نہیں احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں جسٹس منیب اختر کا سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو ایک اور خط لکھا حکم نامے میں میرا نام لکھا ہے مگر دستخط نہیں پہلے خط میں کہا معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے بینچ 23 ستمبر کی ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈننس کے تحت تشکیل دیا گیا سینئر جج نے بینچز کی تشکیل پر آئینی سوالات اٹھائے چیف جسٹس نے جوابی ختمی آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا آرڈکل 63 نظر ثانی معاملے پر چیف جسٹس پہلی کمیٹی میں اقلیت تھے اب بینچ کے سربراہ کیوں بنے وجوہات سامنے نہیں آئیں سپریم کورڈ نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا ہمجلاس آج ہوگا آرڈکل 63 کی تشریح سے متعلق بینچ کی تشکیل نو کی جائے گی جسٹس منیب اختر کے دوسرے خط کے بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا آرڈکل 63 کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست جسٹس منیب اختر کی پانچ رکنی لارجر بینچ میں بیٹنے سے معذرت چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس منیب کا خط پڑھ کر سنایا منانے کا اندیا کا بینچ بن چکا ہو تو کیس سننے سے معذرت صرف اوپن کورٹ میں ہو سکتی ہے تحریدی حکم نامہ جاری آج پھر سمات ہوگی بلاک کورٹ نہ بلاک روپ کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے عدالتی اصلاحات ہر صورت لائیں گے بلاول بھٹو کا دو ٹوک پیغام کہا صرف آئینی عدالت بنانا ہی ضروری نہیں بلکہ عدالتی تقرریوں کے نظام میں بھی تبدیلی لانا ہوگی جج کون بنے گا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی جوڈیشنل ریفارمز کے لیے متفقہ مسابدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید نہ صرف نون لیگ بلکہ مولانا فضل ایمان بھی مان جائیں گے اسلام آباد میں ہاتھی لڑتے ہیں بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نون لیگ سے حکومت سازی کے معاہدے میں صلاح متاثرین کی بہالی ترجی تھی وفاق نے متاثرین کے لیے ملنے والے چار سو ملین ڈالر اپنی جیب میں رکھ لیے صلاح متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم توشہ خانہ ٹو میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت خارج دو اکتوبر کو فرد جرمائیت کی جائے گی بانی نے سعودی عرب سے ملنے والا سات کروڑ کا قیمتی سیٹون انتیس لاکھ میں حاصل کیا مارکٹ قیمت اٹھاون لاکھ روپے لگوائی توفہ توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر اپنے پاس رکھ لیا تمام شواہد موجود ہیں پروسیکیوشن کا موقف وزیر اعلیٰ ہوں سرکاری مشینری ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کروں گا علی امین گنڈاپور نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر رکھ لیا کہا میری سیکیورٹی راستے میں ہر رکاوٹ کو ہٹائے گی اب پولس والوں نے روکا تو پکڑ کر کے خیبر پختونخواہ لے آئیں گے پارٹی کے لیے کبھی سرکاری گاڑی پٹرول استعمال نہیں کیا فارم سینٹالیس والی حکومت نے جمہوریت تباہ کر دی ہم آئین کا تحفظ کریں گے لیگرانوما ولال ازرکیانی کا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی گرفتاری کا اندیا پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا علی امین گنڈاپور بار بار قانون توڑ رہے ہیں باز نہ آئے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اسرائیل نے فضائی حملوں کے بعد لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینکوں سے حملے دھماکوں کی آوازیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے لبنان کے سردی علاقوں کے راستے بند کر دیئے توشہ خانہ ٹو میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت خارج دو اکتوبر کو فرد جرمائیت کی جائے گی بانی نے سعودی عرب سے ملنے والا سات کروڑ کا قیمتی سیٹونتیس لاکھ میں حاصل کیا مارکٹ قیمت اٹھاون لاکھ روپے لگوائی توفہ توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر اپنے پاس رکھ لیا تمام شواہد موجود ہیں کرسیکیوشن کا موقف وزیر اعلی ہوں سرکاری مشینری ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کروں گا علی امین گنڈاپور نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر اک لیا کہا میری سیکیورٹی راستے میں ہر رکاوٹ کو ہٹائے گی اب پولس والوں نے روکا تو پکڑ کر کے خیبر پختوں خالے آئیں گے پارٹی کے لیے کبھی سرکاری گاڑی پٹرول استعمال نہیں کیا فارم سنتالیس والی حکومت نے جمہوریت تباہ کر دی ہم آئین کا تحفظ کریں گے شکارپور پولیس کا ایکشن مبینہ مقابلوں میں سار ڈاکوں کو ٹھکانے لگا دیا اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت کراچی کے علاقے مورل کالون میں واردات کی کوشش ناکام ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گیا بدترین تشدد کے بعد پولیس کے حوالے پنجاب میں ہونی ہار سکولرشپ پروگرام کی ریجسٹریشن کا آغاز سالانہ تیس ہزار طلبہ کو سکولرشپ دیا جائے گا وزیراعہ مریم نواز نے کہاں عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا نوجوانوں کے عالی تعلیم کے خواہ پورے کریں گے طلبہ کی مالی رکاوٹوں کو ختم کرے گا نیپال میں توفانی بارشوں کے بعد سلابی صورتحال امواد کی تعداد ایک سو اٹھانوے ہو گئی تیس سے زائد لاپتہ امدادی کا روائیاں جاری امریکہ میں سمندری توفان ہیلین تباہی کی داستان چھوڑ گیا چھہ ریاستوں میں انفرسیکچئر کو شدید نقصان گلیاں سڑکیں پول سب تبھا امواد سو سے تجاوز اور پاکی لینڈ سریز کی تیاریاں پاکستانی کرکٹرز دوسرے فٹنس ٹیسٹ میں ناکام آٹھ کھلاڑیوں میں سے کوئی پاس نہ کر سکا محمد رزوان ساؤچ شکیل نومان علی میر حمزہ بھی مکررہ اہداف حاصل نہ کر سکے